ہیلو گائز تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ریال می نارزو سے شوٹ کر کے بتاؤ گا کہ اس طریقے سے شوٹ آتا ہے وہ سب چیزیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک فوٹو میں آپ کو کلک کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ فوٹو کیسے آتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم کافی بڑی ایسی جو کلائریٹیز کے اندر ہمیں دیکھنے ملتی ہے اب اس کے اندر سے جو ہے فرنٹ کیمرہ سے کس طریقے سے شوٹ آتا ہے پھر اس کے بیک کیمرہ سے کیسے شوٹ آتا ہے ہر ایک چیز اب میں آپ کو بتاتا ہوں چلیئے ابھی اس کے شوٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو ہیلو گائز تو کیا آپ کو یہ آڈیو سنے دیری اب یہ جو شوٹ لے رہا ہوں میں یہ لے رہا ہوں جہاں سے دیکھنا بھی آگے پچھے سے گاڑیوں کے آواز آپ کو سنے دیری ہوگی اور یہ چلیئے ابھی ریال می نارزو سیونٹی ایکس والے فون سے ٹھیک ہے تو وہاں سے یہ شوٹ ابھی ہم لے رہے ہیں تو نیچے کامنٹ کر کے بتانا مجھے کی آپ کو یہ شوٹ کیسے لگتا ہے اب بیک کیمرہ سے بھی آپ کو لے کر کے دکھاتا ہوں تو گائز اب آپ یہ جو شوٹ دیکھ سکتے ہو یہ لے رہا ہوں میں بیک کیمرہ سے ریال می نارزو سیونٹی ایکس والے فون سے ٹھیک ہے تو آپ اس کی کلیاریٹی دیکھ سکتے ہو یہ لگ بلگ 1080p 30 fps پر چل جاتا ہے یہاں سے بہت بہت زیادہ دھوپ آ رہی ہے تو میرے آنکھوں میں بہت زیادہ روشنی ہو رہی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو ابھی یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے میں اس کی زوم قولیٹی آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کیسے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے یہ زوم ہوتا ہے اور میکسیموم زوم کرنے کی ہاں پہ کوشش کرتا ہے کہ ریال می نارزو میں سیونٹی ایکس میں کتنا میکسیموم زوم ہوتا ہے تو یہ لگ بگ 10 ایکس تک چلے جاتا ہے اس کا زوم قولیٹی آپ نیچے کامنٹ کر کے بتا سکتے ہو آپ کو یہ قولیٹی کیسے لگتی ہے گائز یہ ابھی آپ جو دیکھتے ہو یہ ہے اس کا سلو موشن والا ویڈیو تو بتانا کیسے لگتے ہیں کافی بڑیا لگ رہا ہے مجھے تو اب یہاں پہ یہ جو ہے یہ اس کا فرنٹ کیمرہ سے لیا گیا ہوا فوٹو ہے کیسے کلیاریٹی ہے بتا سکتے ہو آپ نیچے کامنٹ کر کے اب یہ والا ہے پوٹریٹ والا فوٹوگراف کافی بڑیا لگ رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھانے والا ہوا بیک کیمرہ سے پوٹریٹ اور یہ ہے وہ بیک کیمرہ والا پوٹریٹ دیکھئے کتنا بڑیا سا بلر ہو چکا ہے میرا بیگراؤنڈ کے اندر اور میں فوکس میں ہوں اب یہ ہے نارمل والا فوٹو جس میں پوٹریٹ موڑ بن کر دیا گیا ہے اور نارمل بھی کافی بڑیا ہے سب چیزیں کلیاری رکھتی ہیں اب اسے ہم نے کلک کیا ہے پوٹریٹ میں اور پوٹریٹ میں بھی کافی بڑیا سا تصویر یہاں پہ کھیچ لیتا ہے یہ یہ ایک نارمل سا فوٹوگراف ہم نے کلک کیا ہے اسی موبائل سے کیسے لگتا ہے اب آپ بتائیے گئے یہ جو کچھ سیمپلز میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرو یہ سب اسی فون سے لیے گئے ہیں کتنا بڑیا سا اس کا ٹیکچر دیکھئے اگر تھوڑا میں اس کا اندر برائٹنس انکریز کر دیتا تو کافی بڑیا سا یہ لگنے لگے گئے ہر ایک فوٹوگراف یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور فوٹو ہم نے کلک کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑیا سا لگتا ہے ٹیکچر اور کلرز کے میرے کافی بڑیا ہے یہاں پہ ان سب بھی کی جب آپ لوگوں نے جو ہے اس کے شوٹ دیکھا ہوگا کس طریقے سے آتا ہے اس کے اندر فوٹو کیسے آتے ہیں کافی بڑیا طریقے سے اس کے اندر فوٹو جو ہمیں کلک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اب اس کی کیمرہ کے اندر ایف پی ایس میں سیٹنگز کتنی ہے وہ میں آپ کو والیٹ بتا کے رکھی ہوئی یہ دیکھئے اور یہ جو جھوم کالٹی ہے یہ کہاں تک جاتا ہے تو لگ بک ٹین ایکس تک چلے جاتا ہے زوم کالٹی لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تو بتا دیتا ہوں میں یہاں پہ اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھئے تھرٹی ایف پی ایس تک جو ہے وہاں پہ ہمیں دیکھنے ملتا ہے تھرٹی ایف پی ایس مطلب شوٹ تھرٹی ایف پی ایس تک جاتا ہے وہ اور اس کے بعد میں اگر فوٹو میں ہم جائے تو فوٹو کا جو جھوم رہے گا نا وہ بھی لگ بک دس ایکس تک جاتا ہے اب دیکھیں فوٹو کا ٹین ایکس اور ویڈیو کا ٹین ایکس دیکھیں دونوں کا ٹین ایکس دیکھ لیجئے کہ اس میں کچھ چینج ہے نہیں لگ بک سیم ہی ہے اور رہی بات فرن کیمرہ کی تو فرن کیمرہ بھی کافی بڑیا سا اس کے اندرے چل جاتا ہے اگر کسی کو یہ پرچیس کرنا ہے کیمرہ کے بارے میں آپ کو اور کیا جاننا ہے مطلب میں کیا ہی بتاؤں آپ کو بتائیے تھوڑا سا باہر اسے بھاگتے وقت شوٹ کروں کیا تاکہ آپ کو دیکھنے میں پتا چل اس کی سٹیبلیٹی کے اسی ہے وہ وہ سب چیز اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ میں آپ کو جو یہ بتا سکتا ہوں اس کے بعد میں پورٹریٹ موڈ پورٹریٹ موڈ بھی کافی بڑیا سا فوٹس کل کر لیتا ہے مطلب اگر آپ باہر ہونا تو کافی بڑیا فوٹس آجاتے ہیں اس کے بعد میں جو ڈویل ویڈیو ہے ٹیک سکینر ہے سلو موشن کا ویڈیو یہ بھی میں نے ٹرائے کیا ہے تو سلو موشن بھی کافی بڑیا آتا ہے یہ دیکھئے ہائی ریس ہے اب ہائی ریس میں کیا ہے بیسٹ ویل فور نیچنل انوارمنٹ تو مطلب تھوڑا اگر آپ باہر اسے شوٹ کر سکتے ہو ہائی ریسولیشن والے فوٹوگراف سے تو وہاں پہ یہ کافی بڑیا سا شوٹ آپ کے دیکھنے مل سکتے ہیں ہائی ریسے ہیں کہ پچاس میگا پکسل کا یہ فوٹو آنے والا ہے پھر بھی اب اگر ہم باہر نہیں ہے لیکن ایک ہائی ریس والا فوٹو میں کلک کر کے دیکھتا ہوں بھلے ہی تھوڑا انوارمنٹ یہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک فوٹو اسے بان کر دیکھتا ہوں بھلے کس لے یہاں پہ اگر آپ کو کنے والا کلک کر دیا نہیں ہے اب اسے بان کر دیتا ہوں میں اور ایک جو نارمل فوٹوگراف ہے اب nارمل فوٹوگراف بھی کر دیکھتا ہوں تک تو نارمل فوٹوگراف بھی لے لیا ہے میں نے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو کہ تو یہ اپنا disposal است یہ ہے اگر آپ اسے ہو تک کہہ اب یہ یحسensus یہ ہے جو نارمل فوٹوگراف ہے اس کا ہم ایک بار یہ وو مطلب ڈیٹیلز میں تو اس کا سائزنگ دیکھیں گئیس 3.1 ایم بی کا اس کا سائز ہے اوکے اور اگر میں اسی چینج کرنا چاہوں مطلب کہ ابھی جو 50 ایم پی والا فوٹا تھا نا اس کا بھی ہم سائز دیکھتے ہیں یہ ڈیلیٹ کا حال سے چل رہا ہے بھائی پہلے سائز تو دیکھنے دے اور یہ ڈیٹیل دیکھئے اس کا جو ڈائمیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑا ہے اور سائز بھی لگ بگ 10 ایم بی کا ایک فوٹو ہے گئیس تو اتنا زیادہ ڈیٹا یہ کنسیوم کر لے گا آپ کا اگر آپ نے اسے رکھا ہے تو تو اتنا سٹوریج ہمیں اگر نہیں دینا ہے تو پھر کیا کرنا ہے تو ایسے اتنا بڑا والا فوٹو مطلب نارمل فوٹو لے لو کافی ویڈیا سے فوٹوگراف اس کے اندر آ جاتے ہے اس سے لیٹر آپ کو اور کیا جاننا ہے وہ تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے اگر ڈیفنیٹلی جو بھی آپ کے سوال ہوگی اس سے ریلیٹیڈ وہ آپ ڈیفنیٹلی مجھے نیچے بتائیے گا کیونکہ اس کے اوپر میں آپ کو ویڈیو بنا ہوں بتا کے بنا ہوں گا جو بھی آپ کو جانتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دوں گا تو وہ ڈکت والی بات نہیں ہے چارجنگ ابھی گیمنگ کا ٹیسٹ کا ویڈیو وہ سب آنے والا ہے جلد ہی آنے والے چینل پر اب آپ یہ جو دیکھ رہے ہو نا یہ تو پوٹریٹ والا ہے تو کیسا ہے دیفنیٹلی مجھے نیچے کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا کیونکہ یہ جو ہے پوٹریٹ ویڈیو شوٹ آپ دیکھ سکتے ہو بھی میرا جو میں پوٹریٹ لے رہا ہوں لیکن یہ یہ جو میرا موبائل ہے نا یہ سامسنگ الیکس 24V ہے تو اس کا بھی لنک اگر آپ کو چاہیے تو وہ بھی میں نیچے دے دوں گا ہے اس کا بھی لنک میں دے دوں گا کیونکہ ہمارا بیسکلی ویڈیو اسی پہ چل رہا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے بھی حفیلال تو ہمارے لئے